السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سردیاں آ گئی ہیں اور سردیوں میں چہرے پھٹنا ہاتھ پاؤں پھٹنا یہ عام بات ہوتی ہے اور جب چہرہ پھٹتا ہے ہاتھ پاؤں پھٹتے ہیں تو ہم لوگ کیا استعمال کرتے ہیں ویسلین یوز کرتے ہیں لوشن کریمز یوز کرتے ہیں آئل بھی یوز کرتے ہیں تو بعض دفعہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ لوشن لگایا اور پھر اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ لوشن لگانے کے بعد جیسے ہی ہم پانی ڈالتے ہیں نا تو فڑاک سے پانی فسل جاتا ہے پانی رکتا ہی نہیں ہے تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا یہ سوال بہت ساری بہنیں بہت سارے بھائی معلوم کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس پر الگ سے کلی بنا کے آپ لوگوں کو سمجھا دیا جائے کہ وضو ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ جو بھی لوشن ہم یوز کرتے ہیں جو بھی کریمز ہوتی ہیں ویسلین ہوتی ہے اسی طرح سے آئل ہوتا ہے تو یہ پانی کو اسکن تک پہنچنے سے روکتا نہیں ہے بلکہ جب ہم لوگ یہ لگا لیتے ہیں نا تو پھر اس کو پر جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو پانی اسکن سے ٹچ ہونے کے بعد بہت سپیٹ سے فسل جاتا ہے وہ کریم وہ لوشن وہ آئل جو ہم سردیوں میں یوز کرتے ہیں وہ پانی کو روکتا نہیں ہے اسکن تک پہنچنے سے اس کی لیئر نہیں بنتی ہیں اسی لیے لوشن لگا ہوا ہے کریم لگی ہوئی ہے چہرے پر آئل وغیرہ ہم نے پیروں پہ لگا رکھا ہے پھر ہم وضو کر رہے ہیں تو وہ پانی اسکن تک پہنچ رہا ہے لیکن وہ جلدی سے فسل جا رہا ہے اسی لیے وضو ہو جائے گا غسل بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب ظاہر ہے ابھی آپ نے لوشن لگایا اب آپ اس کو وضو کر لو تو وہ لگا رہے گا لیکن آپ اس کو بہت اچھے سے رگڑ رگڑ کے یا سابن وغیرہ سے دھو رہی ہیں تو پھر جو ہے نا وہ لگانے کا فائدی نہیں ہوگا اسی لیے اس کو لگے میں ہی آپ وضو کر سکتی ہیں اور وضو کر لیا وضو کرنے کے بعد لوشن لگایا آپ نے کریم وغیرہ لگی ہوئی آپ کے چہرے پر تو کریم وغیرہ لگے ہوئی ہونے کی حالت میں بھی آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ نماز ٹھیک نہ ہو کوئی بھی کیونکہ لوشن ہے وہ پاکی پاک چیز ہی تو ہے لوشن ہے کریم ہے کچھ بھی ہے تو ان تمام چیزوں کو لگا لگا کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ چیزیں اگر ہمارے ہاتھ چہرے یا پاؤں پہ لگی ہوئی ہیں تو وضو بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو چھٹانا یا سابن وغیرہ سے دھوکے کلیر کرنا یہ ضروری نہیں ہے تو مجھے امید ہے اچھے سے یہ مسئلہ آپ کے کلیر ہو گیا ہوگا اور زیتون کا تیل بہت فائدہ مند ہے سردیوں میں جب اسکن پھٹ رہی ہو اور اسی طرح سے کڑوہ تیل اگر پیور کوالٹی کا مل رہا ہے یہ بھی بہت فائدہ پہنچاتا ہے لیکن آج کل جو ہے وہ زمانہ بہت آگے پہنچ چکا ہے تو وہی لوشن کیمیکل میں لے ہوئے اور کریم وغیرہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیچرل چیزیں ہی یوز کی جائیں وہ زیادہ اچھی رہتی ہیں یہ کریم وغیرہ اس میں خوشبویں ہوتی ہیں تو اچھا لگتا ہے لگانے مزہ بہت آتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہماری اسکن کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں زیتون کا تیل بیسٹ ہے اگر دم بیسٹ ہے زیتون کا تیل رات میں چہرے پر لگا کے سو جائیں تھوڑا سا چہرہ آئیلی تو ہوگا لیکن صبح آرام بہت ملے گا آپ کو اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو غزائیں کھائیے آپ یہ برگر یہ چاومین یہ عزے پزے دوسے کھانے کے بجائے آپ غزائیں کھائیے وہ چیزیں کھائیے جو آپ کی آپ کی صحت کو فائدہ پہنچاتی ہیں مجھے امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ